ہیلو ایوریون ویڈیو لائیوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سینگن ویزا کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اسے ملنے میں کتنا وقت لگتا ہے اس میں کل کتنا خرچہ آتا ہے اور یہ ساری جانکاری جو آپ کو چاہیے یوروپ ٹریول کے لیے دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ یوروپ میں اگر ہم کہیں بھی گھومنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے سینگن ویزا تو اس کے لیے جو ساری جانکاری ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دوستو سب سے پہلی بات سینگن ویزا آپ کہاں اپلائی کر سکتے ہیں تو سینگن ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ نے جو سب سے پہلی کنٹری سوچ رکھی ہے گھومنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے میں نے جو سب سے پہلا کنٹری وزٹ کیا تھا وہ تھا فرانس تو میں نے جو ویزا تھا وہ سب سے پہلے فرانس ایمبیسی میں جا کے سب میٹ کیا تھا وہاں کی اپوائنٹمنٹ لی تھی اور وہاں سے مجھے صرف چار دنوں میں بینہ کسی مصیبت کے آرام سے مل گئی تھی تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کو کیا کیا جروری چیزیں فالو کرنے پڑیں گی تب جا کے آپ ویزا کے لیے الیجیبل ہیں دوستو اگر آپ یہ لنڈن سے اپلائی کر رہے ہیں یعنی کہ یوکے سے اپلائی کر رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ کو یہاں تین مہنے بتانے پڑیں گے تب جا کے ہی آپ لنڈن میں رہ کے یا یوکے میں کسی بھی پارٹ میں رہ کے سینگین ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کے یہاں رہے ہوئے تین مہنے ہو جائیں تو آپ آرام سے سینگین ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے بعد بات ہے وہاں کی documents ہمیں کیا کیا جرورت پڑتی ہیں تو سب سے پہلا priority ہوتا ہے documents میں آپ کو ایک valid passport ہونا چاہیے یہ بہت ہی urgent ہے valid passport مطلب آپ کی passport ابھی کچھ دنوں میں expire نہ ہونے والی ہو at least 90 days تک اس کی expiration date بچی ہو اس میں دو spare pages ہو مطلب پہلی بات تو جس میں آپ کی stamping ہونی ہے ویزا کی آنے کی جانے کی اور ایک spare page تاکہ ان case اگر جرورت پڑے تو آپ کے پاس وہ available ہو اور دوسری بات ہے یہاں کا جو آپ کا کوئی residential permit ہوگا BRP یا کوئی بھی photo ID card وہ آپ کو بہت ضروری ہے UK سے apply کرنے کے لیے اس کے بعد آتی ہے documents میں یہاں کا ایک current bank account statement چاہیے ہوتا ہے جو آپ کا تین مہینے کا valid آپ کو bank account balance دکھائے اور اس میں پتا چلے کہ آپ کے پاس proper fund ہے travel کرنے کے لیے آنے کے لیے جانے کے لیے اور سب سے main بات آپ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو hotel booking پہلے کر لینی پڑتی ہے آپ کو آنے جانے کی booking dates سب کچھ clear کر دینا پڑتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو جا رہے ہو کس تاریخ کو آ رہے ہو تو آپ کو یہ ساری documents وہاں بے photocopies یا پھر original میں تو دکھانی پڑتی ہے photocopies بھی جمع کرنی پڑتی ہے اور جو ایک بات سائد بہت جن نہیں جانتے کہ اگر آپ کے بچے UK کے کسی بھی سکول میں کسی بھی جگہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اسکول سے ایک لیٹر لکھوانا ہوتا ہے سکول کے بارے میں ڈیٹیلز میں بچے آپ کی کونسے کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان کے attendance کیسی ہے ان کا course کیا ہے وہ سب ہمیں embassy میں جمع کرنا پڑا تھا تو آپ make sure کریں کہ آپ کو اسکول بند ہونے کے پہلے یا پھر آپ کو 15 days apply کرنے کے پہلے یہ سب سارے کاغذ جمع کر لیں اس کے بعد ہی آپ apply کریں اور جب آپ کی travel date ہو اس کے 15 دن پہلے ہی آپ apply کر لیں visa کے لیے حالانکہ اتنا دن لگتا نہیں ہے لیکن آپ chance نہیں لینا چاہتے آپ کو سب کچھ proper time پہ مل جانا چاہیے تو اس کے لیے آپ 15 دن پہلے ہی application ڈال دیں اب آتی ہے کہ آپ اس کو apply کہاں کریں اس کی جو website کے link ہے TLS connect کر کے کہتے ہیں اسے میں description box میں ڈال دوں گی آپ اس website میں جائیے اور وہاں پہ جو details ہیں اسے follow کیجئے اس میں سارے details proper طریقے سے بھریے اس paper کی آپ print out لے لیجئے جتنے بھی family members ہیں سب کی الگ الگ application دینی پڑتی ہیں آپ لوگ جتنے جن پلان کر رہے جانے کی تو اس کے details اس میں ڈال دیجئے اس کی print out لیجئے اور اس میں photo اپنی stick کر کے proper جو photo کی size ہے وہ بھی آپ کو website پہ جمع کر دیجئے یعنی کہ آپ کا جب appointment کا date رہے گا اس دن آپ یہ سارے documents لے کے اور آپ کو جانا پڑے گا وہاں پہ ہی آپ کو appointment کے سمیں جو visa کی fees ہوتی ہے وہ جمع کرنے پڑے گی تو visa کی جو fees ہے ایک adult کے لیے 60 euros ہے اگر آپ دو جان جا رہے ہیں تو 60 into 2 کر اس کا age ہے تو میں نے جو fees ڈالی تھی 35 euro تھا جی ہاں تو آپ یہ سب چیزیں ایک ساتھی knowledge میں رکھ لیجئے اور پھر آپ جب اپنا apply کریں گے تو کوئی بھی problem نہیں ہوگی آپ کو جلد سے جلد یہ 4 یا 5 working days کے اندر visa مل جائے گا اگر کوئی problem نہیں ہے documentation کی کوئی issue نہیں ہے تو یہ جلد ہی مل جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو آج کا میرا ویڈیو مجھے لگا کہ آپ helpful ہوا ہوگا اگر آپ like پسند آیا تو please اس ویڈیو کو ضرور like کریں subscribe کریں میرے چینل کو ایسی اور ویڈیو کے لئے thank you